موسیقی اسلام علیکم ناظرین فالج کے آگاہی کے پروگرام کے دوسرے رس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع فالج کی تشخیص اور اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اس کی کیا افادیت ہے اور اس سے کیا معلومات ہوتی ہیں آج جو ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر سرور صدیقی ہیں جو آگا خان یونیورسٹی میں پروفیسر نے نیرالوجی کے اور اس کے علاوہ کالیج آف فیزیشنز اور سرجنس میں دین ہے نیرالوجی فیکلٹی کے اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد عظیم الدین جو آگا خان یونیورسٹی میں پروفیسر نے ریڈیالوجی کے اور یہ کافی عرصے سے آگا خان یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور سٹروک کی ڈائیگنوسس میں کافی انہوں نے تحقیقی کام بھی کیا ہوا ہے تو آج ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سرور صدیقی سے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ فالج ہوتا کیا ہے ظاہرہ بہت سارے لوگوں نے اس کا نام سناوا ہوتا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں یہ پتا کیسے چلتا ہے کہ کسی کو فالج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اگر کسی فرد کو فالج ہو تو اس کی تشخیص ایک فرد خود کس طرح کر سکتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد واسے فالج دراصل خون کے دوران کی خرابی اگر ہو جائے مثال کے طور پر اگر خون کی نالی شریعان میں خون کا بہاو رک جائے کسی کلوٹ کی وجہ سے یا خون کی نالی لیک ہو جائے برسٹ ہو جائے اور خون باہر نکل آئے ان دو صورتوں میں جو عمومی صورت ہوتی ہے خون نہیں پہنچتا اور اس پریشر کی وجہ سے خون کی نالی سے خون باہر نکل آئے پریشر کی وجہ سے دماغ کے خلیے متاثر ہوتے ہیں دماغ کے وہ خلیے جو بھی خلیے متاثر ہوتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ کام رک جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فالج ایک پرسنٹ لوگوں میں خون کی نالی کی سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ خون اکسیجن کی کمی اور خون کے دوران کی کمی ہو جائے اور اس کی وجہ سے دماغ کے قسم مفلوج ہو جائے یا اپنا کام چھوڑ دیں تو یہ تو اس کی پیثالوجی ہے یعنی یہ تو کس طرح سے یہ ہوتا ہے اب اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کی نشانیاں بہت مشکل نہیں ہیں پہچاننا کہ عام آدمی کیسے پہچانے عموماً بیشتر لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا دہنا یا بایاں حصہ اچانک کام کرنا چھوڑ دیں اس میں لفظ اچانکی بہت ضروری ہے اور ایک سائٹ بھی ضروری ہے عموماً دونوں سائٹ پر ایک ساتھ کمزوری ہو جانے کی دوسری وجہات بھی ہوتی ہیں فالج بھی اس کی ایک وجہ ہے لیکن عموماً دوسری وجہات بھی ہوتی ہیں لیکن اگر آدھا دھڑ متاثر ہو تو اس کو یہ فالج کی بہت عام وہ ہے اس کے علاوہ دوسری اور بھی علامتیں ہیں مثال طرح پر اچانک نظر کا کم ہو جانا ایک آنک کی نظر چلی جانا یا اب بولتے بولتے آواز رک جانا یا بے ہوش ہو جانا یا کبھی کبار لوگوں کے اندر پہلا دورہ مرگی کا دورہ اگر ہو جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو تو یہ بھی فالج کی علامت ہوتی ہے لیکن بیشتر بالعموم بیشتر لوگوں میں آدھے دھڑ کی کمزوری یعنی چہرے کی کمزوری ہاتھ اور پاؤں کی کمزوری بے ہوشی یہ عمومی علامتیں ہیں جو کہ فالج کی ہو زبان میں لڑکڑا ہٹ بھی فالج ہو سکتی ہے یا اچانک کوئی چال میں تبدیدیا جائے یا سر میں اگر شدید درد ہو یہ بھی ہو سکتی ہے فالج کی علامت بلکل جہاں اگر زبان کی لڑکڑا ہٹ کا مطلب یہ ہے کہ تلفز صاف نہ ہو الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہو یا آواز رک جائے آواز آدمی بول نہ سکے یا بلکل اس کی آواز اس کی بول چال سمجھ میں نہیں آئے نہ وہ سمجھ رہا ہے نہ وہ بول پا رہا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہا ہے یہ بھی ہے شدید سر میں درد دوسری وجوہات سے بھی ہوتا ہے لیکن اگر خون کی نالی برسٹ ہو جائے اندر دماغ کے اندر تو اس کی ایک علامت شدید سر میں درد بھی ہوتا ہے بہوشی جیسے میں نے ارز کیا یہ بہوشی بھی اس کی ایک علامت ہے تو ڈاکٹر عظیم جو فالج کے مریض ہوتے ہیں اس میں بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے مریضوں کا سی ٹی سکین یا امرائی کروانا چاہیے ایک تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے کیا اس کے بغیر بھی ہم فالج کا پتہ چلا سکتے ہیں یا اس کا علاج کر سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ سی ٹی سکین جب ہم کراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا معلومات ہوتی ہیں کیا ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو ہمیں ویسے ہی ڈاکٹر کے دیکھنے سے نہیں پتہ چل جاتی ہیں اور سی ٹی سکین کرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے یا امرائی کرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو پتہیے شکریہ ڈاکٹر واسے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر ہمارے سرور صاحب نے بتایا کہ کچھ علامتیں ہیں جب مریض ان علامتوں کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے عام طور سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ دورانے کون کم ہونا یا کون کی شریعان کا پھڑیانا بعض اوقت کلنیکل ہسٹری سے بھی یہ چیزوں میں فرق کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر ان میں فرق کرنا شاید مشکل ہوتا ہے تو یہ چیز تیہ کرنا ہے کہ یہ اہم وجہ یا مین وجہ کیا ہے تو سب سے دو انویسٹیگیشن آویلیبیل ہیں جس میں سے ہم چوز کر سکتے ہیں ایک سیٹی سکین ہے اور ایک امرائی سیٹی سکین اگر ہم دیکھیں تو آسانی سے ہر جگہ آویلیبیل ہوتا ہے اس میں پیشن کا کوپریشن بھی اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے جتنا امرائی کی دوران پیشن کا کوپریشن چاہیے اور سیٹی سکین ہیمریج کو یعنی شریعان پھٹنے سے جو ہیمریج ہوتا ہے اس کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے بتا دیتا ہے امرائی میں ہیمریج میں تھوڑی سی کنفیوزن ہو سکتی ہے تو آئیڈی جو فرس انویسٹیگیشن کسی پیشن کے جن کو ہم سٹوک سسپیک کر رہے ہیں وہ سیٹی سکین ہونا چاہیے سیٹی سکین ایک چیز بالکل کلیر بتا دے گا کہ ان کو اس مریض کو خون کی شریعان پھٹی ہے یا نہیں پھٹی اور اس میں بلیڈنگ ہوئی ہے اندر یا نہیں ہوئی یہ بالکل ہنڈر پرسنڈ ہوگی ہے کنفرم کر دے گا اب رہا یہ سوال کہ کیا خون کا دورانے خون کم ہونے سے اگر کسی ایسے مریض کا سیٹی ہوا اور ہمیں پردر چلے شریعان تو نہیں پھٹی اس میں کوئی بلیڈنگ نہیں ہے تو کیا دورانے خون کم ہو گیا یہاں تھوڑی ایک لیمیٹیشن آجاتی ہے سیٹی سکین کی سیٹی سکین وہ چینجز جو دورانے خون کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ فوری طور پر نہیں بتاتے کم از کم چار پانچ گھنٹے گزرے ہوں یا بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ ٹائم گزرے ہو تو سیٹی پر ڈائریک سائنز آتے ہیں جو ہی بتاتے ہیں کہ دماغ کا یہ حصہ متاثر ہوا ہے لیکن یہ ان ڈائریک ایویڈنس سے بھی آدمی کام کر سکتا ہے کہ بلیڈنگ نہیں ہے اور سمٹم سٹوک کے ہیں تو وہ اس کو دورانے خون کم ہونے کا سمجھ کر اس پر ٹویٹ میں شکر دیں لیکن یہاں پر ایم آرائی کا رول بہت زیادہ ہے ایم آرائی جو ہے وہ چند گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر بھی بتا سکتا ہے کہ اس دماغ کا یہ حصہ متاثر ہوا ہے اس کا دورانے خون کم ہوا ہے اور جب اب ایم آرائی میں بھی جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو ایم آرائی میں ایسے سیکوینسز ایسے اس میں سکیننگ کے پیرامیٹرز ہیں جس سے ہم بالکل ناصف یہ بتا ریتے ہیں کہ یہ حصہ متاثر ہو گیا ہے اور بلکہ ہم بہت امپورڈن بات یہ ہے کہ اگر جو حصہ ابھی رسک پر ہے جو ابھی متاثر تو نہیں ہوا لیکن متاثر ہونے کے رسک پر ہے وہ بھی ہم کلیے لی مزید آر زیادہ بھی تو ہم اگر یہ ایسا ہو رہا ہو کہ وہ متاثر چھوٹا سا ہے اور متاثر ہونے والا حصہ باقی ہے تو اس کو اگریسیو ٹویٹمنٹ کر کے پھر اس کو منیج کیا جا سکتا ہے ان دونوں ٹیسٹ کی کاسٹ میں بھی فرق ہے یا ان کے ٹائم میں بھی فرق ہے کہ کتنی دیر میں یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں کہ کس کا ہو سکتا ہے کس کا نہیں ہو سکتا ہے کاؤس کا تو ڈیفنیٹلی فرق ہے سیٹس کہنا عام طور سے ایماری کی مخابلے میں سستہ ہوتا ہے لیکن شاید یہ مریضوں کیلئے تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ایسے سینٹر بہت سارے کھلتے جا رہے ہیں اور یہ اب اتنا کم اس کم کراچی کہتا ہے اور جگہ کہتا ہے ابھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ اتنے سینٹر ہو گئے ہیں کہ کمپیٹیشن اور اس کی وجہ سے بہت سارے اور فیکٹر کے وجہ سے کاؤس بھی دونوں ٹیسٹ کے خاصی کم ہوئی ہے لیکن بہارحال کسی بھی سیٹ اپ میں سیٹی سکین کم کاؤس کا ہوتا ہے اور ایماری زیادہ کاؤس کا ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پیشن کو جیسے میں نے پہلے ذکری کہتا ہے ایماری کے جو سیکوینسیز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لمبے ٹائم مانگتے ہیں ان میں پیشن کی مومنٹ نہ ہو پیشن ریسٹلیس نہ ہو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ ایماری کرنے میں تھوڑا سر زیادہ ٹائم لگتا ہے اور سیٹی سکین ریسٹلیس پیشن کا بھی کیا جا سکتا ہے پھر کچھ ایسی کانٹر اینڈکیشن ہے جیسے اگر پیشن کو ہارٹ ویر لگا ہے یا اس کے پہلے سر جیوی جس میں کلپس لگے ہوئے ہیں تو کچھ ایسی انڈکیشن ہے جس میں ایماری زیادہ رسکی ہو جاتا ہے جس میں کس میں تو کر نہیں سکتا ہے اور کسی میں رسکی ہو جاتا ہے تو ایماری ٹیکنیکلی ڈیمانڈنگ ہے اس میں ٹائم بھی زیادہ رکھتا ہے کاؤز بھی زیادہ ہے لیکن وہ انفرمیشن بھی زیادہ رکھتا ہے اچھا ایماری کے حوالے سے لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرناک ٹیسٹ ہے وہ اس کا ایک ڈر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا واقعی وہ کوئی خطرناک ٹیسٹ ہے یا اس میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ٹیسٹ کرائیں تو اس میں کوئی ایشوز ہیں یا کیا ہے اچھا میں خطرناک ٹیسٹ تو بالکل نہیں ہے اس میں کوئی خطرے نہیں ہیں لیکن جس چیز سے لوگ خوفزد ہوتے ہیں وہ گینٹری جس ہم کہتے ہیں گینٹری جس کے اندر پیشن لیٹا بہتا ہے وہ بالکل ایک ٹینل شیپ ہوتی ہے اور جتنے زیادہ سٹریند کا مینگنیٹک فیل ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہائی ٹیکنالوجی کا امرائی ہوگا اتنی بڑی عموماً یہ ڈائرک ریلیشن ہوتا ہے اتنی رمی گینٹری ہوتی تو بہت سارے مریض اس گینٹری میں لیٹنے سے جو ہے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جانے سے ان کو خوف ہوتا ہے سیڈی سکین کی گینٹری ریلیٹیوڈی نیرو ہوتی ہے اور اس میں پیشنٹ کو آس پاس کی تیزیں نظر آریتی ہیں تو اس وجہ سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے خطرناک انویسٹیگیشن بالکل نہیں ہے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں ڈاکٹر سرور اگر کسی فرد کو محسوس ہو کہ اس کو فالج کی علامتیں ڈیولپ ہو گئیں ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اگر وہ ہسپیٹل میں پہنچے تو پھر ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے بالخصوص کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کرانے ضروری ہوتے ہیں فالج کے مریضوں میں جو ضرور کرانے چاہیے جس سے فالج کی اسباب کا بھی پتہ جائے اور مستقبل کے فالج کی اٹیک سے بھی بچا جا سکے فالج کی علامتیں جو میں نے پہلے بتائیں اگر مریض یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ علامتیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کو فوری طور پر ایک قریبی ہسپیٹل جانا چاہیے گھر میں بیٹھ کے یہ حل نہیں ہو سکتا کسی ڈاکٹر ایک کلنک پہ جا کے یہ محمل حل نہیں ہو سکتا اس پہ کسی ہسپیٹل کی امرجنسی میں جانا چاہیے امرجنسی پہ جب جائیں گے وہ تو سب سے پہلے امرجنسی کے ریسپشن پہ بتائیں گے کہ میرا ایک ہاتھ پہ ایک پاؤں کام نہیں کر رہا مجھے نظر نہیں آ رہا یا گھر والے بتائیں گے ڈاکٹر ان کو فوری طور پر ان کو سمجھئے یہ کہ ترجیحی بنیاد پہ دیکھا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بٹھا دیا جائے گا ایسے مریضوں کو ترجیحی بنیاد پہ دیکھا جاتا یہ بات بلکل کلیئر ہوں یہ دمام امرجنسی روم فالج کے مریض پہ فوری طور پہ دیکھتے ہیں ترجیحی بنیاد پہ دیکھا جائے گا اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا اس کا پلس دیکھا جائے گا اس وقت اس کا خون کا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اس وقت شوگر کیسا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ہسٹری لی جائے گی اور باقی معاینہ کیا جائے گا دماغی نیرولوجکل اور پھر ڈاکٹر یہ تشخیص کریا کہ یہ فالج ہونے کی امکانات ہیں اور پھر اس کا سکین ہوگا یا سی ٹی سکین ہوگا یا امرائی ہوگا جلدی اور اجلت کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مریضوں میں اگر وہ سالہ چار گھنٹے سے پہلے ہسپتال پہنچ جائیں اور ان کے سی ٹی سکین ہو جائے اس دوران اور ان کو خون کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے فالج ہوا ہو برین ہیمریج نہ ہوا ہو ان کا ایک مخصوص علاج موجود ہے جو ہم بیشتر مریضوں کو افر کرتے ہیں اگر وہ اس کے لئے ادر وائز فٹ ہوں تو اس کا آؤٹکم بہت اچھا ہوتا ہے تو پہلے آج سے بیس پچیس سال پہلے جو ہم کہتے تھے کہ فالج کا کوئی علاج نہیں ہے صرف ورزش فیزیو تھرپی اور کچھ دوائیاں اور روک تھام کی تو یہ اس میں ایک ریولوشن ہے یہ ایک طرح ریولوشن ہے اسٹروک کے ٹریٹمنٹ میں کہ یہ خون کے کلوڈ کو فوراں گھلانے والی دوائی جیسے کہ ہارٹ اٹاک میں کیا جاتا ہے اسی طرح خون کے کلوڈ کو گھلانے والی دوائی لیکن یہ واضح کروں کہ یہ خون کا کلوڈ جو خون کی نالی کے اندر ہے خون کی نالی برس ہو گیا ہے خون کا باہر نکل آیا ہے اور کلوڈ ہو گیا ہے اس کے لئے بالکل بھی نہیں یہ الٹا لیا جو تو یہ اگر سالے چار گھنٹے کے اندر مریض پہنچ جائے اس کا سکین بھی ہو جائے اور باقی کچھ اور بھی علامتیں ہیں جو ہونی چاہیے تو وہ مریض سوٹبل ہوتا ہے یہ اس کا پاری ساری دنیا میں بہترین سٹینڈرڈ علاج ہے آج کے تاریخ میں اور یہ ہمارے اسپطالوں میں موجود ہے کچھ اسپطالوں میں سارے اسپطالوں موجود نہیں ہیں کچھ اسپطالوں موجود ہیں اس کے بعد مریض کا الیکٹرو کارڈیوگرام یا ای سی جی کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں یہ اور سکین کر کے ہم مریض کو بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ خون کی نالی برسٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا خون کی نالی بلوک ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور ہم اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اور کیا کیا ریس فیکٹ ہے جو مریض کو نہیں معلوم ہے یا معلوم ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں یعنی وہ کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں بلٹ کے جو کرانے ضروری ہیں خون کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ایک تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خون میں چربی کی مقدار کتنی ہے جس کا کلسٹرول کہتے ہیں پھر ہم بلٹ شگر دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر شگر بڑھا ہوا ہو تو ہم پچھلے تین مہینے کا ایوریج شگر کا خاص ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کراتے ہیں جو ہیموگلومن اے ونسی کہلاتا ہے وہ کراتے تھا کہ پتا چلے کہ مریض ڈائیبیٹیز اس کو پرانی ہے کتنی پرانی ہے اور اگر ہے تو کنٹرول میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے اس کے علاوہ مریض کی باقی دیگر علامتوں پر منصر ہے خون کی گردن کی جو شہرگ ہوتی ہے اس کا ایک سکین ہوتا ہے الٹرساون جس کے بارے میں دکٹر عظیم بہتر بتائیں گے یہ کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی تنگی ہے رکاوٹ تو نہیں ہے یہ بھی ایک بیجر وجہ ہے سٹروک کی دل کا سکین کرتے ہیں جس کو الٹرساون یا ایکو کارڈیوگرام کہتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی دیواروں کا کیا حال ہے دل کی دھڑکن کی مضبوطی ہے طاقت کتنی ہے اس کی دروازیں ہیں یعنی ویل میں کوئی تنگی تو نہیں ہے دل کی چیمبرز کے اندر کوئی خون کا کلوٹ نہیں جمع ہوا تو یہ چیزیں ہمیں ضرور یہ جو خون کی چربی کا آپ نے بتایا تو یہ کوئی ایک ہی چربی ہے یا کئی طرح کی چربیاں ہوتی ہیں جن کو ہم چیک کرتے ہیں کلیسٹرول کی قسمیں جو ہوتی ہیں کلنکلی ریلیونٹ چربیاں ہیں وہ ایک تو یہ کہ ٹوٹل کلیسٹرول اور پھر LDL جو خراب والا کلیسٹرول ہے جو جا کے خون کی نالیوں کے اندر انی دیوار میں جمتا ہے ٹرائی گلسرائیڈ ہے جس کا بھی براہ راست تعلق ہے سٹوک کے رسک سے اور ایک ہے HDL جو کہ اچھا والا کلیسٹرول ہوتا ہے جو ہمیں فالج اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کرتا ہے تو ہم یہ چاروں چیزیں ایک ہی ٹیسٹمک دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کا ریشو کتنا ہے اور اس کو علاج کرتے ہیں ڈاکٹر دیم جس طرح یہاں پہ بات آئی کہ ظاہر ہے یہ بیماری چونکہ خون کی نالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو بلوک ہو جاتی ہیں وہ پھڑ جاتی ہیں تو اس لیے اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں خون کی نالیوں کو دیکھنا ایک ضروری چیز ہوتی ہے اب خون کی نالیوں کو دیکھنے کے لیے کئی طرح کے ٹیسٹ آویلیبل ہیں جس طرح کے ڈاکٹر سرور نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ ہم کرتے ہیں یا دماغ کے اندر کی خون کی نالیوں کو آپ دیکھنے کے لیے ایم آر اے کرتے ہیں یا سی ٹی اینجیو کرام کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان ٹیسٹ سے کیا پتا چلتا ہے دوسری بات ہے کہ ان ٹیسٹ سے جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں یہ ذرا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑی معلومات کا ذریعہ ہوں گی اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہئے تو دو طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو دماغ کے اندر کی جو خون کی رگیں ہیں ان کا دیکھنا اور ایک دماغ سے باہر جو خون کی رگیں ہیں جو امپارڈن جو نہ بتایا گردن کی جو شہر ہے کروٹی ڈارٹی کروٹی ڈارٹی کچھ بھی اس کو اکثر تو کانٹراز بھی نہیں دینا پڑتا کوئی دوہ بھی نہیں دینا پڑتی اور وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ام آرائی کے دریعے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ خون کی رگیں ان کی دماغ کے اندر کی ان میں کوئی بیماری ہے ایتھرسکوزیج ہے اس کی وجہ سے کوئی نیروئنگ ہے کوئی اکلوزن ہے یا کوئی کلوٹ فسا ہوا ہے یا کوئی وہاں پر انیوزن تا خون کا جو بلیڈ ویسل میں کوئی کمزوری تھی جہاں سے وہ پھٹکے خون باہر نکلا ہے تو یہ چیزیں ام آرائی سے بتا سکتا ہے جو دماغ کے اندر کی خون کی رگیں دیکھنے کا دوسرا ٹیسٹ جو ہم سیٹی سے کر سکتے ہیں سیٹی انگیو میں لیکن اس کا تھوڑا سا ڈیسیڈوانٹی ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کانٹراز دینا پڑتا ہے جو مریض کا کدنی کے فنکشنز دیکھنا پڑیں گے اور کچھ اور چیزیں دیکھنا پڑیں گی تو وہ بھی یہ دونوں چیزیں بتا دے گا کہ دماغ کے اندر کی خون کی رگوں کا صورتحلکہ ہے لیکن جو سیٹی انگیو یعنی سیٹی انگیوگریفی جو ہم کرتے ہیں وہ اکثر بہشتر مریضوں میں زیادہ کی جاتی ہے جن میں خون کی رگیں پھٹی ہوتی ہیں چاہے وہ انیوزم یعنی خون کی ویسل کی کمزوری یا کوئی جو ابنومل ویسل وہاں بن جاتے ہیں اے وی ایم اس کو دیکھنے کیلئے سیٹی انگیو کی زیادہ افاظیت ہے اب رہا صورتحال جواب یہ کہ دماغ جو گردن کی جو رہے ہیں کیراؤٹی آٹری اس کو دیکھنے کا کیونکہ کلوٹس دو جگہ سے آ سکتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا کہ یا تو ہارٹ سے آ سکتے ہیں دماغ تک پہنچیں یا وہ گردن کی جو اکثر ہو بہشتر صورتحالی ہوتی ہے گردن کی رگوں سے آتے ہیں تو اس کا آسان ٹیسٹ جو بتا دے گا ہے کہ یہ خون کی رگیں جو کروٹیڈ آٹریز ہیں وہ کھولیوی ہیں یا ان میں کوئی نیروی ہیں نیروی ہیں تو کس درجہ تک کی لینوی ہے کتنے پرسنٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اگر وہ سیمیٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں پھر وہ نہ صرف یہ بتائے گا بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے جو کلوٹ بنا ہوا ہے اس کی نوعیت کیسی ہے کہ وہ کیلسیفائیڈ کلوٹ ہے یا اس کے اندر کوئی ایسے جو ہیں چیریں جو اوپر دماغ میں جا سکتی ہیں تو ڈاپلر بعض افر کیا ہوتا ہے کہ خون کی رگیں جو کروٹیڈ آٹریز ہیں وہ اتنی کلسیفیکیشن ہوتی ہے کہ وہ ڈاپلر پر کچھ کنفیوزن ہو جاتی ہیں کہ یہ نیروی کتنی ہے کیونکہ وہ کلسیفیکیشن کے بیونڈ ڈاپلر دیرک نہیں سکتا تو ایسی صورتوں میں جبکہ کوئی ایسا سسپیشن ہائی ہو اور وہاں پر صحیح اس پر تشریف نہ ہوگی ہے تو پھر گردن کی رہن کے لیے بھی سی ٹی انجاؤگفی بھی کرتے ہیں اور ایم آر انجاؤگفی بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گردن کی نالیوگ الٹرساؤنڈ ہے ظاہر ہے یہ کوئی مہنگا ٹیسٹ ہے یا یہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو تھوڑا انویزیو ہوتا ہے یا بہت ہی عام ٹیسٹ ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کو کرانے میں کوئی لوگوں کو مشکل تو نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ ٹیسٹ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی خاص مہنگا نہیں ہے ایم آر آئیو سی ٹی کے مخابلے میں تو یہ خاصہ سستہ ہوتا ہے اس کو کمپیرزن کریں لیکن اس کے یہ جتنے ہی کامنلی ہر جگہ الٹرساؤنڈ ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مشینیں بھی شاید اویلیبل ہوں بہت سائی جگہ ایک سپیشل پروب چاہیے ہوتا ہے جو اکثر ویشتر سینٹرز میں ہوتا ہے لیکن اس کی ایمپورنٹ بات ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے ایکسپرٹیز میں دیکھوں اور مجھے آتا نہیں ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کو پک نہ کر سکوں میری کیلکولیشن غلط ہو میں اس کو فیفٹی پرسنٹ کو ہوں جبکہ وہ ہو سیونٹی پرسنٹ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ایکسپرٹیز ہے ہم آپس ریڈیالوجیس ہونا یا آلٹرسرون کرنے والے وہ کتنے اس میں خطرہ بلکل کوئی بھی نہیں ہے مریض کو کوئی تکلیف بھی بلکل نہیں ہوتی بہت آسانی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے جہاں کرتے ہیں تو یہ ہے اچھا اب اگر کوئی بیس پچیس سال تیس سال جس طرح کے بات آئی کہ اس طرح کے مریضوں میں بھی فالج ہوتا ہے لوگوں میں تو اگر اس طرح کا کوئی فرد آئے پچیس تیس سال پہنتیس سال کی عمر میں جس کو فالج ہو تو اس کے اندر وہی ٹیسٹ کرتے ہیں جو آپ نے بتائی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو خاص طور پر ینگ خواتین میں یا بچوں میں جو فالج ہو جاتا ہے نوجوانوں میں اس کے لئے کوئی الگ سے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتہ جل جائے کہ ان میں کیوں فالج ہوا ہے یہ بہت اہم سوال ہے دیکھیں جو ینگ ایج میں جو فالج ہوتا ہے اس کے اندر رس فیکٹس تو وہ ہیں موجود وہ تو ہوتے ہی ہیں جو کہ باقی اس سے پہلے والے پروگرام میں ڈاکٹر مالک اور ڈاکٹر بھوجو صاحب نے بتایا تھا کہ بلڈ پرشر ڈائی بیٹیز اور کولیسٹرول کا بڑھا ہوا ہونا تمباکو وغیرہ لیکن دو اور چیزیں ہیں سمجھنے کی ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر خون میں جمنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو خون کو جمنے کے لئے کوئی تیرہ بارہ تیرہ فیکٹس ہوتا ہے ان میں سے کسی فیکٹر کی کمی ہے یا اس کی جو جو انٹی جو فیکٹرز ہیں ان کی زیادتی ہے تو اس صورت میں خون میں جمنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے اور مریض کو ینگ ایج میں سٹوک ہو جاتے ہیں ہم چھوٹے مثال دیتے ہیں مثال اب ایک فیکٹر ہے اس کا نام ہے انٹی تھرومبن تھری اب انٹی تھرومبن 3 کی اگر کمی ہو جائے تو خون جمنا لگتا ہے اور یہ فالج کی صورت میں نموزار ہو سکتا ہے تو اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں یا خون کے ضررات کی زیادتی ہے پلیٹلٹ کے زیادتی ہے یا خون کے لال ضررات کی زیادتی ہے جس کو ہم تھرومبوسائیٹوسیس کہتے ہیں یا پولیسائیتیمیا کہتے ہیں جس خون کے لال ضررات کی زیادتی ہے تو یہ بھی فالج کا موجب بنتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی مسائل ہیں کہ خون کی نالی کے اندر کی لائننگ جو ہے اس میں خرابی ہے اور وہ اس میں خون کی روانی رکاوٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جو زیادتی سے کوئی سنتے ہیں کہ کوئی کھلاڑی کھیل رہا تھا اس کو فالج ہو گیا تو اس کی وجوہات زیادتی یہ ہوتی ہیں کہ ان کے خون کی نالی اس کی وجوہات یہ نہیں ہوتی ہیں اس کے عموماً وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ دل کا مسئلہ ہو دل کی کوئی کنجینٹل یا پیدائشی نقصہ اس کے اندر ویلف کی خرابی ہو یا سراخو دل کی دیوار میں جو دو چیمبرز کے درمیان دیوار ہوتی ہے اس میں ہو یہ چیز ہے یا جو دل کی اپنی دیواریں ہیں جیسے کارڈی مایابتی کہتا ہے وہ اگر جو ٹھیک نہ ہو یا دل کی دھڑکن کی بیترتی بھی یہ بہت اہم وجہ ہے یہ بہت اہم وجہ ہے دل کے دھڑکن کی بیترتی بھی تو وہ ایک بیترتی بھی ہوتی ہے جو ہر وقت رہتی ہے جو آپ پلس محسوس کریں جو دل کی پٹی سے پتا چل جاتی ہے یہ دل کی پٹی سے پتا لی جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرکسزمل ہوتی ہے آتی جاتی رہتی ہے جس کی تشخیص ڈیفکلڈ ہوتی ہے ہو جاتا ہے پہلے دل کی پٹی میں وہ نظر نہ آئے اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہے اس کے لیے ہم چوبیس گھنٹے کا ہولٹر مونیٹرنگ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ایچی جی ٹیپ اس کی اہمیت آپ کو تھوڑا دلچسل بہا بتا دوں کہ ایک جو ہم ایسی جی کرتے ہیں دل کے پٹی کرتے ہیں اس میں تقریبا پچاس دل کی پچاس دھڑکنیں ریکارڈ ہوتی ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کے جو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں تقریبا ایک لاکھ دس ہزار دھڑکنیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں اور زیادہ بہتر ترکتے ہیں اسیلی معلومات تو ایک تو یہ خون کی جمنی کے صلاحیت کے خرابی خون کی گا گاڑھا پن خون کی نالیوں کے اندرونی لائننگ کے خرابی دل کی اپنی سٹرکچر کی یا بناوات اور ساخت کی خرابی جو عموماً پیدائشی ہوتی ہے یا دل کے دھڑکن کی بے ترتیبی یہ وہ وجوہات ہیں جو ینگ سٹوک میں ہوتا ہے ایک اور چیز جس کا میں ذکر ہونا چاہوں گا وہ خاص طرح خواتین کے اندر ہوتا ہے اور وہ جو زچگی کے دوران پرگننسی کے دوران یا پرگننسی کے فوری بعد جو دوران یا فوران بعد تو پرگننسی کے دوران خون میں جمنے کی صلاحیت قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک خاص بیماری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں خون کی وہ نالیاں چہرک جو ہے وہ تو خون لے جا رہی ہے خون جو واپس جا رہا ہے وہ وین سے جاتا ہے اور اس کے بڑے سائنسز ہوتے ہیں ان سائنسز کے اندر بلوکے جا جاتی ہے جس کو ہم وینس ترمبوسیس کہتے ہیں پرگننسی میں اور وہ خواتین جو حمل مانے دوائیاں کھاتی ہیں ان کے اندر اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ ہمارے کافی کامن جو ہے وجہ ہے ظاہر ہے کہ آپ کا خاص موضوع یہ تو اس پر میرا گفتو کرنا مناسب نہیں ہے بس ایک آخری سوال یہ ہے جو ابھی ڈاکٹر سرور نے اس سے بتایا کہ ایکو کارڈیو گرام کرتے ہیں دل کو دیکھنے کے لیے تو وہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں مختصر ان بتا دیئے اس لئے کہ ہمارے پروگرام کا بختم ہونے والا ہے آپ نے جو دل کی دھڑکان اور اس کی جو فانکشنل آسپیکٹ وہ تو دل کی پٹی سے دیکھ لیا لیکن جو اسٹرکچر ہے وہ ایکو آپ کو ڈائریک بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دل کی ساخ کیسی اس میں کوئی کنجنائٹل کوئی ایسا تو نہیں کہ ساخ میں خرابی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ کلوٹ ہے جو کلوٹ فسا ہوا ہے کسی خانے میں اور وہ کلوٹ جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر دماغ کے اندر جا رہا ہے تو یہ مختصر سے وقت نہیں ہے ناظرین آج ہم نے فالج کی تشخیص اور اس کے حوالے سے جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی معلوماتی گفتگو کی اور ہم انتہائی شکر گزاریں ڈاکٹر عظیم الدین اور ڈاکٹر ثرور صدیقی کے وہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سب کو اس حوالے سے آگاہی فرام کی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ